بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سمندر کی گہرائی حضرت قاب بن احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت خزر بن عامیل علیہ السلام اپنے ساتھیوں کی ایک جماعت کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے اور جب بحر چین کے پاس پہنچے تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے اس سمندر میں ڈال آپ کئی دن رات سمندر میں رہے جب آپ سمندر سے باہر آئے تو آپ کے ساتھیوں نے کہا اللہ نے آپ کو عزت دی اور سمندر کی اس گہرائی میں آپ کی جان کی حفاظت کی آپ نے سمندر میں کیا دیکھا حضرت خزر علیہ السلام نے فرمایا مجھے ایک فرستہ ملا اور اس نے کہا اے بھٹکے ہوئے آدمی تو کہاں سے آیا ہے اور کدھر جاتا ہے میں نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس سمندر کی گہرائی یعنی عمر کتنی ہے فرشتہ نے کہا تو اس کی گہرائی کیسے جان سکتے ہو ایک آدمی حضرت دعوت علیہ السلام کے زمانے سے نیچے اترا ہے اور وہ قیامت تک اس کی تہہ کی تہہ تک بھی نہیں پہنچے اور یہ تین سو سال کی مدت ہے حضرت خزر علیہ السلام نے کہا مجھے پانی کے مد و جذر یعنی اس کی کمی یا زیادتی کے متعلق بتاؤ فرشتہ نے کہا ایک مچھلی ہے جب وہ سانس لیتی ہے تو پانی اس کی ناک میں چلا جاتا ہے یوں پانی کم ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس کو اپنی ناک سے نکالتی ہے تو یہ پانی زیادہ ہو جاتا ہے حضرت خزر علیہ السلام نے فرشتے سے پوچھا آپ کہاں سے آ رہے ہو فرشتے نے کہا میں اس مچھلی کے پاس سے آ رہا ہوں اللہ نے مجھے عذاب دینے کے لیے بھیجا سمندر کی مچھلی انہیں اللہ کے ہاں شکایت کی اور انہیں بہت زیادہ تعداد میں کھا رہی ہے حضرت خزر علیہ السلام نے اس سے پوچھا زمین کس چیز پر ٹھہری ہوئی ہے فرشتے نے کہا سات زمینیں ایک چٹان پر قرار پذیر ہیں اور چٹان ایک فرشتے کی ہتھیلی پر ہے اور فرشتہ پانی میں رہنے والی ایک مچھلی کے پر پر ٹھہرا ہوا ہے اور پانی ہوا پر ٹھہرا ہوا ہے اور ہوا فضاء میں ہے اس مچھلی کے سینہ عرصے ملے ہوئے ہیں حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابلیس اس مچھلی کے پاس گیا جس کی پوچھت پر یہ ساری جو قومیں ہیں دراخت جانور انسان اور پہاڑ موجود ہیں اگر تو ان کو ہلا دے تو وہ تیری پوچھت سے گر جائیں لوئے نائے ایسا کرنے کو سوچا تو اللہ نے اس کی طرف ایک جانور بھیجا جو ناک کے راستے اس کے دماغ میں داخل ہو گیا اس نے اللہ سے آہوزاری کی تو وہ نکل گیا حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک ذات کی قسم اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے وہ جانور مچھلی کو دیکھ رہا ہے اور مچھلی اسے دیکھ رہی ہے اگر مچھلی نے پھر ویسا ارادہ کیا تو وہ پھر اس کے دماغ میں گھس جائے گا سے کس عالی کو دیکھتا ہے پھر pasoBI smith